ہم اس وقت آج ٹی وی کے سامنے کھڑے ہیں جس کے پروگرام بولتا پاکستان کے معروف اینکر مشتاق منحاس نے کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا ہے وہ اپنے پروگراموں میں وزارت ہاؤزنگ اور اس کی الارٹمنٹ سے متعلق بہت کچھ بول پے رہے ہیں پہلے میری ایک بات سنیں آزم سواتی صاحب کی آپ نے بات کی ان کو تو مکہ میں جو ریائش گائے ہیں میری بات تو سنیں وہ نظر آگئی کرپشن ان کو انہوں نے کہا اور بالکل کرپشن ہوئی ہے اور اس میں وہ وزیر مذہبی بلکل مکمل اس میں انوال میں ان کو صرف اتنی سی بات ہے نسل صاحب ان کا اپنے وزیر رحمت اللہ کاکڑ آپ دیکھیں اس وقت جس وقت وہ اعلان کر رہے تھے علاہ دیگی کی اس کی صرف تصویر دیکھ لیں رحمت اللہ کاکڑ یہاں جو اسلام آباد میں جو ریائشیں جو مکانات جو کوارٹر الارٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر اس نے سترہ سو روپیہ بھی نہیں چھوڑا مجھے آزم سواتی سے دکھ ہے کہ بڑا اماندار بنتا ہے لیکن رحمت اللہ کاکڑ کی کرپشن اور اس کی جو اسلام آباد میں الارٹمنٹ ہیں اور غلط امارتے ہیں اور غلط جو وہاں پہ اس کے اوپر بات کرتا مکہ کی بات کر کے شروع کی یہ بھی اسی طرح ہے اور وہ بھی اسی طرح ہے امید ہے کہ وہ آئندہ پروگرام بولتا پاکستان کے دوران پاکستانیوں کو یہ ضرور بتائیں گے کہ آخر انہیں کیا ضرورت پڑی تھی سرکاری رہائش کا رکھنے کی